اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سپیشل اور ایموشنل ہونے والی ہے سپیشلی ان پاکستانیوں کے لیے جو کہ اپنے ملک سے باہر رہتے ہیں اور وہ پاکستان میں ہونے والے ایونٹس میں شرکت نہیں کر پاتے آج کا جو ویڈیو ہے اس میں ایک چھوٹی سی پیاری سی سٹوری بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر اس وقت جو ہے یہ میرے ہاتھوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہندی لگی ہوئی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ میری سب سے بڑی جو ناندہ ہے میری سسٹرن ان لوہ ہیں وہ یوکے میں ہوتی ہیں اور ان کا جو ہے بیسیکلی یہ فنکشن تھا اور باجی جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کیونکہ باجی شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی یوکے چلی گئی تھی اور اس کے بعد یہاں جتنی بھی شادی ہوئی ایون میری شادی ہوئی میری دونوں ناندوں کی شادی ہوئی تو باجی نے کسی کی بھی شادی میں شرکت نہیں کی تھی تو یہ باجی کا فرسٹ ٹائم تھا کہ باجی کوئی ایسا فنکشن یعنی کوئی گھر کا بڑا فنکشن تھا جو کہ گھر میں ہو رہا تھا اور وہ بیسیکلی باجی کا فنکشن تھا تو باجی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی اور باجی نے جو ہے وہ رات میں مجھے فون کیا ہے کہ بس تم جلدی سے آجاؤ میں نے مہندی والی لڑکی بلائی ہوئی ہے تو نجلاس سے جو ہے وہ لڑکی بلوائی تھی اور اس سے جو ہے وہ پھر ہم سب کی مہندی باجی نے ہی لگوائی تھی اچھا جو پاکستانی باہر رہتے ہیں نا پاکستانی ہوں انڈینز ہوں یعنی کہ جو ایشین کنٹری کے رہنے والے ہیں تو وہ جو باہر رہتے ہیں تو وہ اس چیز کو بہت زیادہ فیل بھی کرتے ہوں گے کہ ایڈ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری رسٹرکشنز ہوتی ہیں بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے ملک نہیں آ پاتے بہت جابز یاسی ہوتی ہیں کہ آپ کو چھٹی نہیں ملتی بہت ساری ایوینٹس پر عید ہو گئی بکرائید ہو گئی جو جس طرح یعنی یا آپ کہلیں انڈیا میں ہولی ہو گئی دیوالی ہو گئی تو جس طرح سے آپ فنکشن یا ایوینٹس اپنے ملک میں کر سکتے ہیں نا سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اپنوں کے ساتھ آپ منا سکتے ہیں وہ آپ باہر نہیں کرتے باہر یہ ہوتا ہے کہ ہاں پاکستانی کمیونٹی ہوتی یا انڈین کمیونٹی ہوتی ہے وہ آپس میں جو ہے وہ سارے ملکر کوئی نہ کوئی چیز کر لیتے ہیں ایوینٹ آرگنائز کر لیتے ہیں عید پہ آ جاتے ہیں دوسرے کے گھر بڑی بڑی پارٹیز ہو جاتی ہیں دعوتیں ہو جاتی ہیں لیکن جو وہ پاکستان میں رہتے ہوئے یا انڈیا میں رہتے ہوئے آپ جس طرح سے مناتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ وہ چیز جو ہے وہ آپ بہت زیادہ مطلب جو باہر رہنے والے ہیں اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ مس کرتے ہوں گے اچھا یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ یہ جو ہے نا پورا منیو کارڈ ہے اس میں جو ہے وہ سٹارٹر میں ویلکم ڈرنکز تھی ڈائنومیٹ چکن تھا گول گپے تھے جو کہ آپ آگے دیکھیں گے اور آپ لوگوں کو بڑا مزہ آنے والا ہے اس کے علاوہ یہاں پر کچھ سویٹس تھی ڈیفرن قسم کی مٹھائیاں تھی جو کہ پھر ہم نے آفٹر ڈینر یعنی کہ جب کھانا وغیرہ سب نے کھا لیا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہاں پر سرف کی تھی اچھا یہاں پر اس وقت سٹارٹر سرف ہو چکا تھا اور سٹارٹر میں ڈائنومیٹ چکن تھی ساتھ میں اس کے فریش جووسز تھے تو بچوں نے جو ہے وہ ڈائنومیٹ چکن کو بہت زیادہ انجوائی کیا اور ان کو بڑا مزہ آ رہا تھا کھانے میں ساتھ میں یہاں پر فریش جووسز سرف ہو رہے تھے فریش جووسز میں یہ فالسے کا جووس تھا اس کے علاوہ پیچ کا جووس تھا اور ایک منٹ مارگریٹا تھا تینوں جووسز بہت فریش تھے اور بہت ہی مزہ دار تھے ایون ہمارے بچے جو ہے نا وہ بڑے شوق سے فریش جووسز جو ہے وہ اس کو انجوائی کر رہے تھے اس کے علاوہ سٹارٹرز میں گول گپے تھے اور گول گپے آپ یقین کریں کہ اگر یوزولی ہم یہ ہوتا ہے کہ گول گپے کھانے کا دل کر رہا ہے پلان کرتے ہیں اور بہت سے جا کے لے آتے ہیں لیکن اگر آپ کو کسی فنکشن میں گول گپے مل جائے تو یار مزہ ہی الگ آجاتا ہے تو میں نے بہت زیادہ گول گپے کھائے بہت زیادہ گول گپے کھائے کھانا مجھے اتنا زیادہ میں نے نہیں کھایا شوق سے جتنا میں نے گول گپے کھائے کیونکہ میں نے باجی کو بول دیا تھا جب باجی نے مجھے بتایا تھا کہ گول گپے رکھنے کا پلان ہے تو میں نے باجی کو کہا تھا کہ نہیں باجی کول کپے اگر آپ نے رکھ لیے نا تو کول کپے تو میں نے لازمی کھانے میں نے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھانا یہاں جو یہ دونوں بچے میری سسٹرین لوگ کے ہیں اور یہ بڑے ویڈیو میں شاید بہت زیادہ بڑے بڑے لگ رہے ہیں بٹ یہ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہی ہیں تو یہاں پر جو ہے نا وہ ان کو یہ گول کپے بڑے اچھے لگ رہے تھے اور پانی تو انہوں نے نہیں لیا لیکن گول کپے یہ بچے بہت انجائے کیا اور یہاں جو ہے نا یہ میرے ہزبن ان کو دہی کے ساتھ گول کپے نہیں کھانے تھے تو وہ جو ہیں انہوں نے بڑا simple گول کپے پانی کے ساتھ جو ہے وہ انجائے کیے اور یہاں پر جو ہے وہ کھانے کے ساتھ انہوں نے play cards لگائے ہوئے تھے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کھانے میں کیا کیا چیزیں تھیں کھانے میں جو ہے وہ بیف ویہاری بوٹی تھی ساتھ میں پوری پراتے تھے اس کے علاوہ فرنچ فرائز تھے جو کہ بچوں کے لیے خاص طور پر رکھوائے گئے تھے اور بچوں نے واقعی میں بہت شوق سکھائے اس کے لئے وہ وانڈنس تھے جو کہ بہت زیادہ لائٹ تھے اور بہت مزیدار تھے ساتھ میں چکن بریانی تھی اور بریانی بھی بہت اچھی تھی شاید آپ کو ویڈیو میں اتنی سپائسی نہیں لگ رہی ہو لیکن بریانی سپائسی تھی میٹے میں تھا دودھ دولاری اور یہاں پر جو ہے اب ہماری فیملی ٹیبل جو ہے وہ سیٹ ہو چکی ہے مہمان آلموسٹ جا چکے تھے کیونکہ اب ہم گھر والے تھے جنہوں نے کھانا اس وقت نہیں کھایا تھا تو اب یہ ٹیبل انہوں نے ہمارے لئے سیٹ کی تھی تاکہ یہاں پر ہم آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا لیں سو یس ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے فنکشن بہت زیادہ اچھا ہو گیا تھا اور سب سے زیادہ ایکسائٹڈ باجی تھی کیونکہ ان کا یہ پہلا فنکشن تھا جو کہ انہوں نے اس طرح سے فیملی کے ساتھ انجوائی کیا تھا چونکہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ کسی کی بھی شادی میں باجی نہیں آ سکی تھی بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کسی کی بھی شادی اٹینڈ نہیں کر سکی تھی ایمین ہماری شادی بھی سکائپ کنیکٹ ہوتا تھا اور باجی وہاں سے ہم سے باتیں کر رہی ہوتی تھی تو بڑا افسوس ہوتا تھا دیکھ کر یہ جو تھی آج میری ویڈیو تھی یا ہوب کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ